بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والسلام والرسول اللہ الرحیم اچھا اب بہت زیادہ لوگ مجھ سے آکے پوچھتے ہیں ساسی آپریشن کے بارے میں اس اے اس آئی کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کروانا چاہیے کے نہیں کروانا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ہماری ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں وہ اداروں کی گائیڈ لائنز کے بیس پہ ہوتی ہیں جتنے بھی اتباہ ہیں ان کے اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے گائیڈ لائنز دینے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ہائیپرٹینشن بلڈ پریشر شگر کولیسٹرول ہر چیز کے ادارے بنے ہوئے سوسائیٹیاں بنے ہوئے ہیں سوسائیٹی آف ڈائیبیٹک اسوسییشن سوسائیٹی آف ہائیپرٹینشن اسوسییشن یعنی اس طرح سے ہر ملک اپنے ادارے سوسائیٹیاں بنے ہوئے ہیں جو کہ اپنے ملک کی اعتبار سے اپنے ملک کی باشند اپنے اعتبار کو گائیڈ کرنے کیلئے ریکمینڈیشنز دیتے ہیں اور پھر کچھ عالمی ادارے بھی ہیں جو پورے گلوبلی ریکمینڈیشنز دیتے ہیں تو جو پرائیمری پروسیڈرز یعنی ویٹ لاؤس بیڈی ایٹرک سرجی یا میٹابولک سرجی کے حوالے سے جو پرائیمری پروسیڈرز کی ریکمینڈیشنز ہیں وہ ہے سلیو کیسٹریکٹومی آر وائی جی بی ایم جی بی اور ساڈی یہ پرائیمری آپریشنز کہ اگر کسی کو پہلی دفعہ آپریشن کرانے اپنا تو وہ ان چار آپشنز میں سے کر لے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا اویلیبل ہو چکا ہے کہ ہمیں ان کے سیفٹی ٹریک ریکرڈز کا پتہ ہے اچھا بہت سارے اور نئے آپریشنز آ رہے ہیں ہمارے فیلڈز کے اندر جس میں آپ کا ٹرانزیٹ بائی پرٹیشن ہے جس میں ساسی ہے جس میں ساجی ہے اور اس طرح کے مختلف اور آپریشنز ہیں لیکن ہمارے پاس اس وقت بہت لیمیٹڈ ڈیٹا ہے ان آپریشنز کے بارے میں تاکہ تو ہم اتنے جتنے بھی یہ ادارے ہیں کسی نے ان کے اوپر انڈورسمنٹ نہیں کی کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کو سارے سرجنز کرنا شروع کر دیں اوپنلی پیشنز کے لیے ان کی طرح سے انڈورسمنٹ نہیں ہے تو جیسے ساسی آپریشن ہے اس کے اوپر اس وقت انڈورسمنٹ نہیں ہے نہ پاکستان سوسائٹی اور میڈابالک سرجی کی طرف سے نہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف سرجی آف اوپیسٹی افسو کی طرف سے نہ جو امریکن سوسائٹی اور میڈابالک سرجی کی طرف سے نہ اس وقت کسی اور ریجنل سوسائٹی کی طرف سے اس کے اوپر انڈورسمنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت لیمیٹڈ ڈیٹا ہے اس آپریشن میں ہوتا کیا ہے اس آپریشن میں بیسکلی کیا ہے کہ آپ نے سلیو کی طرح ایک سٹمک تیار کیا اور پھر چھوٹی آنٹھ کا جو ہے کچھ حصہ کے بعد اس کو لاکھے دوبارہ سے سٹمک کے ساتھ کونیکشن دے دیا تو اب جو کھانا نیچے آئے گا سٹمک کے اندر تو ٹیکنکلی سپیکن اس کے دو راستے ہیں جو نارمل راستہ ہے اور جو نیا راستہ بھی ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر کھانا نیا راستے سے ہی اترتا ہے اور نارمل راستے سے کم اترتا ہے بہرحال جو نیا راستے سے اترتا ہے تو اس کا معنی ہے جو پچھلا حصہ ہے وہ سارا بائی پیس ہو چکا ہے تو یہ کرتے کیوں ہیں یہ کرتے اس لیے ہیں کیونکہ بیسکلی آپ نے چھوٹی آنٹھ کا حصہ بائی پیس کر کے وہ ہرمونز کو چینج کرنا ہے تاکہ آپ کو بینفٹ مل جائے لیکن اس کے کچھ امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جب یہ آپ دو راستے بناتے ہیں آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے کہ کون سا کس راستے پہ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹی آنٹھ کے اندر سے تیزاب واپس اوپر آتا ہے تو وہ جو ہے وہ میدے کو بھی کبھی کبھی السرز کر سکتا ہے تو کچھ مسائل ہیں جو کہ ابھی ہمارے پاس وضاحت نہیں ہیں اس وقت اس سٹیج پہ کھڑے ہوکے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جہاں پر ساسی کی جائے تو پراپر پیشنٹس کو انفارم کیا جائے ان سے کنسینٹ لیا جائے اور ان کے فالو اپ کے لیے پراپر میکنیزمز موجود ہوں جس میں ہم میک شور کریں کہ پیشنٹ کی لانگ ٹرم کے اندر کوئی کامپلیکیشنز کوئی ڈیسابیلٹیز نہ بنیں اور ان کو ٹیک کرنے کے لیے فل آپ کے پاس ٹیم موجود ہوں نوٹریشنسٹ، سائیکالجسٹ اور بیریاترک سرجن اور فیزیشن کی تو یہ ہے سیخسی پروسیجر اور اس کے بارے میں ابھی فیلحال ہمارے پاس کوئی خاص ریکمینڈیشنز نہیں ہیں